ایک نئی ویڈیو میں خوشان دی کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو لازمی دبائیں دوستو اٹلی کا کل رقبہ تین لاکھ ایک ہزار تین سو اٹس کلومیٹر سکوائر ہے اور عبادی سپٹمبر دو ہزار سترہ کے مطابق چھے کروڑ پانچ لاکھ ایک ہزار سات سو اٹھارہ لوگوں پر مشتمل ہے رقبے کے لحاظ سے یہ ملک بہتر نمبر پر آتا ہے جبکہ عبادی کے لحاظ سے اٹلی تئیسویں نمبر پر آتا ہے اٹلی لفظ گریک زبان کے لفظ اٹالوس سے لیا گیا ہے جس کا مطلب انگلیش میں کالف یعنی بچڑا ہے اور اٹلی کا سرکاری نام اٹالین ریپبلک ہے یہ ملک ریپبلک یعنی جمہوریہ دو جون انیس سو چھالیس کو ووٹس کے بعد کہلایا اور یہ دن آج بھی اٹلی میں منایا جاتا ہے اٹلی کا سب سے بڑا شہر روم ہے اور روم جمہوریہ اور سلطنت حاصل کرنے سے پہلے سات بچھاؤں کی بادشاہیت پر گزرا ہے رومنس بلیوں کو بہت پیار کرتے ہیں اور یہاں ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ کسی انسان سے بلی مر جائے تو اسے دس ہزار یورو فائن اور تین سال قید کی سزاد دی جاتی ہے اسی وجہ سے یہاں بلیوں کی تعداد تین لاکھ تک ہے یہی نہیں اٹلی کے شہر ٹویرن میں ہر وہ شخص جس نے کتہ پالا ہوا ہو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دن میں تین بار اپنے کتوں کو باہر گھمانے لے کر جائے نہیں تو قانون کے مطابق ایسا نہیں کرنے والے کو فائن ادا کرنا پڑتا ہے اٹالین کوٹ آرڈر کے مطابق یہاں مرد پبلک پلیس میں اپنے عزوے خاص کو ٹچ تک نہیں کر سکتا یہ عمل غیر قانونی کہلاتا ہے اٹلی سب سے زیادہ اکیڈمی آوارڈ جیتنے والا ملک ہے دنیا میں سب سے زیادہ فیمس برینڈ اٹلی کے ہی ہیں جن میں گوچی پرادا ویرسز ڈالس ڈابینا جورجیا ارمانی والینٹینو اور بہت سے شامل ہیں یہی نئی دنیا کی مشہور ترین اسپورٹس کار جیسے فراری لیمبرگینی بگرٹی اور ڈے ٹاموسو یہ سب اٹالین کی ہی اجاد ہیں اور اٹلی ٹریفک پولیس کو اپنی سرویس میں دو لیمبرگینی کی سہولت دی جاتی ہے پیزا جو ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسے پہلی بار کہاں بنایا گیا تھا اسے اٹلی کے شہر نیپلیس میں سن اٹھارہ سو ساٹھ کو بنایا گیا تھا اور الیکٹرٹ بیٹری کی اجاد بھی اٹلی میں ہوئی تھی اور وارڈ لفظ اسی بیٹری اجاد کرنے والے شخص ایلیزنڈرو وولٹا کے نام سے لیا گیا ہے دنیا کے فیمس ایکسپلولرز کرسٹفر کولمبس اور مارکو پولو اٹالین ہی تھے اٹلی کو بیل پیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب خوبصورت ملک ہے شاید اسی وجہ سے ڈیٹ کروڑ غیر ملکی یہاں رہائش پیزیر ہیں یورپ میں اس وقت ایکٹیو آتش فشا پہاڑ تین ہیں اٹنا اسٹرومبولی اور ویسو ویز اور یہ تینوں اٹلی کے جنوب میں واقعہ ہیں اور اسی وجہ سے یورپ میں سب سے زیادہ زلزلے اٹلی میں ہی آتے ہیں اٹلی کا سب سے اونچا مقام مانٹ بلینس ہے جس کی اونچائی چار ہزار آٹھ سو دس میٹرز ہے یعنی برج خلیفہ سے چھے گناہ اونچائی اٹلی دنیا کا چوتھا موسٹ ویزیٹڈ کنٹری ہے اور یہاں تین ہزار سے زائد میوزیم بھی پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے یہاں ہر سال تقریباً پانچ کروڑ تک لوگ یہاں کا دورہ کرنے آتے ہیں دنیا کے سب سے لویس برت ریٹ والے ملکوں میں اٹلی کا شمار بھی ہوتا ہے وائلن اور پیانو اٹالین کی ہی ایجاد ہے جسے لوگ موسیقی کو اور بھی خوبصورت انداز کے لیے استعمال کرتے ہیں اٹلی کے لوگ پاستہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اگر پاستہ کھانے کی ایوریج نکالی جائے تو اٹلی کا ہر فرد سال میں تقریباً بتیس کلو گرامز تک پاستہ کھا جاتا ہے اور یہاں پانچ سو تک الگ الگ اقسام کے پاستہ بنائی جاتے ہیں اٹلی میں موجود پوائگلیا آئیلن دنیا کی خوفناک ترین جگہ میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں بھوتوں کا بسیرہ ہے اور یہ آئیلن دنیا کا سب سے پر اسرار آئیلن کہلاتا ہے یہاں عوامی رسائی بند کر دی گئی ہے دنیا کی دوسری اور یورپ کی پہلی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی اٹلی میں واقعہ ہے جس کا نام بلوگنا یونیورسٹی ہے اراسلیا اور وینیس لیڈو بیچز پر مٹی کے گھر مجسمیں وغیرہ بنانے غیر قانونی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ وائن اٹلی میں ہی پائی جاتی ہے اور اسی طرح پی بھی جاتی ہے اور اگر ہر فرد پر اس کی ایوریج نکالی جائے تو یہاں کا ہر فرد وائن کی پینتالیس بوتل ہر سال پی جاتا ہے اور یہ وائن دوسرے ممالک میں بھی بیجی جاتی ہے سن اٹھارہ سو چھانوے میں دنیا کی سب سے پہلی آئسکریم کون نیو یورک سٹی میں بنائی گئی تھی لیکن بنانے والا انسان اٹالین تھا جسے اٹالو مرچونی کے نام سے جانا جاتا ہے اٹالین کافی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی مشین بھی اٹالین کی اجاد ہے سن اٹھارہ سو چوراسی میں انجلو میریونڈو نے یہ کافی مشین اجاد کی تھی سن انیس سو چھپن انیس سو ساٹھ اور دوہزار چھے کے اولیمپکس کی میزبانی اٹلی نے ہی کی تھی اور اٹلی کا پسندیدہ اور قومی کھیل فٹبال ہے یہی نئی سن انیس سو چونتیس انیس سو اڑتیس انیس سو بیاسی اور دوہزار چھے کا فیفا ورلڈ کپ اٹلی ہی جیتا تھا اٹلی میں ہر دو سال کے بعد چیس گیم کھیلا جاتا ہے جو خود انسان کھیلتے ہیں اور یہ گیم ہزاروں سال پہلے شروع ہوا تھا اٹلی نیو ائر کی سیلیبریشن لال کلر کی انڈر گارمنٹس پہن کر مناتا ہے اور یہ روایت کافی پرانی ہے اور ایسا کرنے سے یہ لوگ مانتے ہیں کہ نیا سال ہمارے لئے خوش قسمت ہوگا اور مصبتے دور رہیں گی اٹلی کا شہر وینیس جو ایڈریائٹک سی پر واقعہ ہے ہر سال یہ شہر دو میلی میٹر تک ڈوب رہا ہے دوستو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس وقت انٹرنیٹ سے کئی فائدے بھی ہمیں محصول ہوتے ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اٹلی کے چونتیس فیصد عبادی انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتی اور اٹلی سترہ نمبر کو انلکی مانتا ہے یہی نہیں اٹلی کے بہت سارے ایسے ہوتلز بھی ہیں جہاں سیونٹین فلور ہی نہیں ہے سولہ کے بعد ڈائریکٹ اٹھارہ فلور یہی نہیں لینورڈا ڈیوینسی کے بنائی پینٹینگ دلارڈ سوپر کے مطابق اگر تیرہ لوگ ڈینر ٹیبل پر بیٹھیں تو اسے اٹلی میں انلکی سمجھا جاتا ہے اٹلی ہائی ایجوکیٹڈ کنٹری ہے یہاں کے 99 فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں اٹلی میں اگر مرد پبلک پلیس میں اسکرٹ پہنے نظر آئے تو اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اٹلی کا شہر روم جہاں پچاس تک بڑے فاؤنٹنس اور بہت سے چھوٹے فاؤنٹنس ہیں لیکن یہاں کا سب سے مشہور ترین فاؤنٹن ٹریوی فاؤنٹن ہے جہاں ہزاروں لوگ کوئن پھینکتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی سیاہ ایک کوئن پھیکے تو وہ واپس لوٹ کر یہاں آتا ہے اگر دو پھیکے تو اس کی زندگی میں پیار کا افسانہ آتا ہے اور اگر تین پھیکے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اس فاؤنٹن میں ہر روز تقریباً تین ہزار تک ایورو پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ یہ سکے نکال کر چرےٹی میں دے دیے جاتے ہیں یہی نہیں اٹلی میں ایک ایسا فاؤنٹن بھی پایا جاتا ہے جس میں چوبیس گھنٹے ریڈ وائن بہ رہی ہوتی ہے اٹلی کی ایک پہاڑی ایسی ہے جس پر پنک بنی موجود ہے جو پچپن میٹر تک بڑا ہے اور اسے کافی انچائی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے فورک جسے ہم کانٹا چمچ بھی کہتے ہیں یہ بھی اٹلی میں بنایا گیا تھا اور اس کی وجہ پاستا تھا دنیا کی پہلی لڑکی جس نے اکیڈمک اور پی ایچڈی ڈگری حاصل کی وہ بھی اٹلی کی رہنے والی تھی ڈزنی اینیمیٹڈ فلم موانا اٹلی میں اوشینیا نام سے ریلیز کی گئی تھی کیونکہ موانا نام کی ایک اٹلی پون سٹار بھی ہے اٹلی میں ایک جگہ وائگنیلا ایسی جگہ ہے جہاں چھے سے سات مہینے سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور اس کی وجہ اونچی پہاڑی ہے اور اس جگہ پر سورج کی روشنی پہنچانے کے لیے بڑے بڑے شیشے پہاڑی پر لگا دیے گئے ہیں جن سے سورج کی روشنی ٹکرا کر اس علاقے تک پہنچتی ہے ایسے ہی ایک جگہ نوروے میں بھی پائی جاتی ہے اٹلی کی قومی زبان اٹالین ہے اور یہاں کی کرنسی یورو ہے جس کی پاکستان میں قیمت 135.93 روپے ہے جبکہ انڈیا میں 78 روپے ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے